جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی کی بدلتی صورتحال پر واشننڈ ڈی سی کے پریس کلپ میں امریکن صدارتی امیدواروں کے نمائندوں نے پاکستان اور اقوانستان کے حوالے سے صدارتی امیدواروں کے نظریہ پیش کیے بیشتر امیدواروں کے نمائندگان کا کہنا رہا ہے کہ پاکستان اور اقوانستان کے حوالے سے موجودہ امریکن خارجہ پالسی ناکام رہی ہے اور اسے فوراً بدلنے کی اشہ ضرورت ہے جنوبی ایشیا کے حوالے سے امریکن عوام میں دلچسپی اروج پر ہے نہ صرف اس لیے کہ اقوانستان اور پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اتحادی ہیں بلکہ اس کے علاوہ امریکن عوام چاہتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ رپبلکن اور ڈیموکراتک پارٹی کے صدارتی امیدوار اقوانستان اور پاکستان کے حوالے سے امریکن فورن پالسی کو کس طرح بہتر اور مؤثر بنائیں گے تاکہ خطے میں مستقل امن قائم کیا جا سکے رپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار جان مکین کی جانب سے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا قومی سلامتی کے امور کے مشیر رابرٹ مکفارلن نے کہا کہ آنے والے وقت میں ایک ایسے امریکن صدار کی ضرورت ہے جو قومی سلامتی، معاشی اور سیاسی ترقی کو ساتھ لے کر چل سکے اور ان تمام چیزوں کا تجربہ بھی رکھتا ہو ڈیموکراتک پارٹی کے صدارتی امیدوار سینیٹر براک اوباما کی جانب سے ان کے فورن پالسی کوارڈنیٹر یا خارجہ پالسی کے مشیر ڈینیس مکڈونر نے خیال ظاہر کیا کہ اس خطے میں خودکش حملوں میں اضافہ اس بات کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہماری توجہ پاک اغوانستان سرحت سے ہٹ چکی ہے کیونکہ ہم عراق میں ایک بے بنیاد جنگ لڑ رہے ہیں ریپپلیکن پارٹی کے ہی ایک اور صدارتی امیدوار مائک حاکبی کے خارجہ پالسی کے مشیر سینیٹر ٹیم ہچنسن نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کی خارجہ پالسی میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ موسر انٹیلیجنس کا نہ ہونا ہے پاکستان اور اغوانستان کی حوالے سے تقریباً سارے ہی صدارتی امیدوار کو یہ کہنا رہا ہے کہ امریکہ کی موجودہ خارجہ پالسی ناکام رہی ہے اور تقریباً سارے ہی امیدوار ان پالسیوں کا بہتر سے بہتر متبادل پیش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں مگر ان خطوں میں رہنے والی عوام کے لیے سب سادہ مضبط پالسی کون سی رہے گی یہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے Imran Siddiqui, Voice of America, Washington